ان کے لب رنگی کی نتھا بے تھی کہ جس نے صادق جمال کی جانب سے ایک سوال ہے کہ کفر یعنی کفر یا جملہ کون کون سے ایسے ہیں کہ اگر جس کو بول دیا جا آدمی کافر ہو جائے اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ جملے کفر کہتا تو وہاں بھی آدمی کافر ہوگا یا نہیں کافر ہوگا تو اس طریقے کے سوالات دراصل جو معاملہ درپیش ہوتا ہے اب اس کے ساتھ ہی سوال کریں گے یہ معاملہ پیش ہوتا ہے اس کے علاوہ جو صورت 30 میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں بہت ساری اس کی شاخیں نکلتی ہیں کچھ کفر ایسے بھی ہوتے ہیں یعنی کفریہ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں تعویل ممکن ہوتی ہے ریایت ممکن ہوتی ہے اور کچھ کفریہ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر کفر ہوتے ہیں مگر اس میں تعویل کرنا واجب ہوتا ہے اور بعض الفاظ کفریہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کفر بھی ہوتے ہیں اور اس میں تعویل کرنا حرام ہوتا ہے اور بعض الفاظ ایسے بھی ہیں کفر کے جو کفر بھی ہوتے ہیں اور اس میں تعویل کرنا کفر بھی ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں کہ وہ الفاظ کیا ہے وہ عقائد کیا ہے وہ نظریات کیا ہے اس کے دیکھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی کوئی معاملہ آگے کہا سنی والی بات ہو سکتی ہے تو جو بھی معاملہ پیش ہے جن لفظوں پہ آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ یہ لفظ کہنے سے یا یہ بات کہنے سے آدمی کافر ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس کو تحریر کر گیا آپ علماء اللہ سنت کی بارگاہ میں جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو واضح طور سے مسئلہ بتا دیں گے ہم مثال کے طور پر کیا ہوتا ہے کہ بہت سے قوالی کے اندر بھی اشعار ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے عقائد کے بالکل نظریات کے خلاف ہوتے ہیں قرآن و سنت کے خلاف ہوتے ہیں مگر لوگوں کو اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ عقائد ہمارے نہیں ہیں چاہے صحابہ کو لے کر ہوئی اہلِ بیت کو اور اس کو لوگ اپنے جو ہے نا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کم علمی کی وجہ سے اب جیسے یہ شعر ہے کہ آپ نے کلام میں کہیں نہ کہیں سنا ہوگا کہ دما دم مست کل اندر علی کا پہلا نمبر تو یہ شعر حضرات کی طرف سے گھڑی ہوئی ہے قوالی علی کا پہلا نمبر سے ان کی مرادی ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام کے اندر جو جتنے بھی خلیفہ ہیں ان کے اندر ان کا حضرت علی کو یہ نمبر اول پہ مانتے ہیں تو اس لئے یہ کلام ہے کہ علی کا پہلا نمبر حقیقت میں ہے کہ علی کا پہلا نمبر نہیں ہے پہلا نمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کا ہے تو ان کے درجے آپ کو معلومی ہے کہ جو چار بڑے صحابہ اکرام ہوا ہے کہ ان کے درجے کس طریقے سے ہیں مگر یہ ان سب سے اوپر جا کے حضرت علی کو مانتے ہیں ٹھیک ہی طرح اگر مان لیجئے کوئی الفاظ ایسا ہے کہ مثال کے طور پر ماذا اللہ اللہ تبرک وطالعہ کو کسی نے اتنی سریح طور سے ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ گالی دی اور پھر وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے غصے میں یہ سب گیا مجھ کو معلوم نہیں تھا اس سب کا مطلب تو اس میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے بلکہ اس کا بچاؤ کرنے والا اس میں تعویل نکالنے والا بھی کافر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو گالی بکنے ایک سریح کفر ہے تو اس میں اگر تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے بہت سارے سے کفر ہوتے ہیں جس میں تعویل نکل سکتی ہے اور تعویل کی یعنی اس کے ایمان کے بچنے کی گنجائش ہوتی ہے تو اس طرح آپ یہ بتانا کہ کون سے ایسے جملے ہیں کہ جن کو آدمی کافر ہو یا کافر نہ ہو تو بہت مشکل ہوتا ہے ٹھیک اس طرح یہ بھی بتانا ایک ہی سوال کے اندر یا ایک ہی ویڈیو کے اندر کہ کون سے ایسے جملے ہیں کہ جن کو اگر کفر کے ہیں تو آدمی بولے اور کافر نہ ہو تو بظاہر بھی ایسے بہت سی جملے ہوتے ہیں جو دکھنے میں کفر ہوتے ہیں اس میں تعویل ممکن ہوتی ہے اس کی مثال ایسے سمجھے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اللہ کی لاتھی میں آواز نہیں ہے تو یہ ایک طریقے سے بظاہر جو نظر آتا ہے وہ کفر نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک تو لاتھی نہیں ہے دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے جس میں وہ لاتھی کو پکڑے مگر یہ کہ ایک کہاوت کے طور سے اس میں تعویل ممکن ہے یہ کہنے والا کافر نہیں ہوگا اسی طرح میں نے مثال دے دی کہ اللہ تعالیٰ کو اگر محض اللہ کوئی گالی بکتا ہے تو کافر ہو جائے گا اب اس میں وہ تمام گنجائشیں نکالے تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس میں بھی بظاہر کفر دکھتا ہے مگر اس میں گنجائش موجود ہے تو جو سوال کی صورت پیش ہے آپ کے ساتھ اس کے ساتھ ہی سوال کریں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مطابق فیر غور و فکر کر کے جو ہے جواب دے دیا جائے گا مگر اس طرح یہ صورت بیان نہیں کی جا سکتے